بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم آئی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہیڈی ایچ ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج جو ریسی بھی میں نے بنائی ہے پالک میتی کا ساگ تو چلیں سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کپ آئل میں ہاں سینیمن سٹکس یا نگدار چینی ڈال دی اس کے اندر جائے گا ایک ٹیبل سپون زیرا تیز پتہ میں نے ڈال دیا ہے اگر تیز پتہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کڑی پتے بھی ڈال سکتے ہیں ڈال کر ہم آئل میں تھوڑا سا اس کو کریں گے ساتے ساتھ آپ فرائی نہیں کرنا صرف ساتے کریں گے اور ساتے کرنے کے بعد میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال دوں گی لہسن کا پیسٹ یا آپ چاپٹ لہسن وہ آپ ڈال سکتے ہیں ادرک کا یوز میں نے ہانے کیا میں نے صرف لہسن کا یوز کیا ہے وہ ڈال کر ہم اس کو تھوڑا سا مزید کریں گے فرائی اور فرائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں دو عدد چاپ ٹومیٹوز ون ٹیبل سپون نمک ڈال کر ہم تھوڑا سا کریں گے فرائی اس کے اندر چلی فلیکس یعنی کے کٹی بھی لال مرچے جا رہی ہیں ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر وہ جا رہا ہے ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاوڈر ون ٹیبل سپون اچھے سے اس کو کرنا ہے میکس نمک آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیجیے گا یہاں پر میں نے فریش چیلیز ڈالی ہیں دو عدد ڈال کر دو بنچ میرے پاس دے پالک کے اور دو ہی بنچ میرے پاس دے میتھی کے فریش لے کر میں نے اس کو بوائل کر دیا تھا اور بوائل کرنے کے بعد تھنڈا ہونے پر میں نے ان کو ہاتھ سے اچھے طریقے سے مسل کر اس کو اس شیپ میں اور اس طریقے سے کر لیا تھا پندرہ منٹ تک لو فلیم پر آپ نے اچھے سے کرنا ہے اس کو فرائے اتنا فرائے کرنا ہے کہ پالک کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے پالک کی بنائی آپ جتنی زیادہ کریں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا ایک کپ میں نے ہاں اس کے اندر ایڈ کر دیا یوگرٹ اور یوگرٹ ڈالنے کے بعد میں اس کو مزید پندرہ منٹ تک کروں گی فرائے فرائے کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اب خوشپو کے لیے ہم اس میں بھگار لگانے کے لیے سب سے اوپر ایڈ کر رہے ہیں آئل میں سلائس کیوی پانچ سے چھے جوے لہسن کے اور ساتھ ہم ثابت سرخ مرچے ڈال رہے ہیں ڈال کر تھوڑا سا اس کو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے زیرہ اور ہڈی مرچیں ڈال کر ہم خوشپو کے لیے اس کے پر لگا دیں گے تھڑکا آپ اس ریسیپی کو مزٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجئے گا چلتی ہوں اپنی دعو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ